بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گفتگو کریں گے ایک اہم سماجی مسئلے کی طرف جس کا تعلق ہماری خاص طور پر نوجوان نسل سے جڑا ہوا ہے ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں لڑکے اور لڑکیوں کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں طلاق کے رجانات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ ایک بڑا سیریس سینسٹیو ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمارے ہاں عمومی طور پر سماج کے اندر گفتگو نہیں کی جاتی ایک تو دیکھئے مسئلہ کیا ہے ہمارے ہاں جو طلاق کی وجوہات ہیں وہ پانچ ساتھ بڑی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے جوڑ شادیاں کر دیتے ہیں بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کرتے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کرتے وقت دوسرے جو بڑا وجہ آ رہی ہے ایک علیدہ گھر کی یعنی لڑکی کو اپنا ایک علیدہ گھر چاہیے یہ ایک وجہ آ جاتی ہے کہیں معاشی معاملات آ جاتے ہیں کہیں جو ہے وہ خاندانی پریشرز اور دباؤ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہیں اور کہیں کچھ ایسے معاملات کے اندر جسے انڈسٹینڈنگ ایک میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی اور چاہے وہ معاملات سماجی ہیں چاہے وہ معاملات جو ہیں وہ آپ کے تفریقے ہیں چاہے وہ معاملات آپ کے معاشیات سے جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ معاملات آپ کے گھر بار کے دیگر ایشیوز سے جڑے ہوئے ہیں ایک انڈسٹینڈنگ جو میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے انفورچنٹلی وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہم شکلوں کو دیکھ کے اختیارات کو دیکھ کے دولت کو دیکھ کے شہرت کو دیکھ کے بہت سی اسائشوں کو دیکھ کے بچے اور بچوں کی شادیاں تو کر دیتے ہیں لیکن عمومی طور پر جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان شادی کے بارے میں بیسک انڈسٹینڈنگ ڈولپ کرنے کے معاملات ہیں اس میں ہم بہت پیچھے رہے ہیں اچھا ایک زمانے میں یہ معاملات ہمارے گھروں کی بڑی عورتیں ادا کیا کرتی تھی یعنی بچیوں کی تربیت اس انداز سے کی جاتی تھی کہ ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ ایک دوسرے گھر میں جانے کے کیا عداب ہوتے ہیں کیسے زندگی کو چلایا جاتا ہے آج وہ مائے بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو بچیوں کی اس طرح سے یا بچوں کی اس طرح سے تربیت کر سکیں ایک وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں جتنی تیزی سے development ہو رہی ہے اور جتنی تیزی سے ایک glamourization کا ایک بخار چڑھا ہے دنیا میں اب ہمارے ہاں جو marriage counseling ہے اس کا کوئی concept نہیں لڑکے اور لڑکیوں کی 20-22 سال کی عمر میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے پاس کسی قسم کی کوئی understanding نہیں ہوتی ہے about the marriage issues کہ جو معاملات ہیں ان کو کیسے deal کیا جائیں یا جو conflicts پیدا ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے معاملات میں اس کو کیسے deal کیا جائیں میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں بہت چھوٹے چھوٹے issues کے اوپر جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان ان چھوٹے چھوٹے issues کو بھی deal کرنے کا کوئی proper mechanism family institution میں نہیں رہا اور چھوٹے چھوٹے معاملات کو بنیاد بنا کر اس میں شدت پیدا کی جاتی ہے جو پھر بلا آخر طلاق کی طرف جاتی ہے اچھا یہ بہت سے لوگ جو ہیں اس انداز سے ایک perspective develop کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی نجی زندگی میں بہت زیادہ خوشحال نہیں ہیں یا اپنی شادی شدہ زندگی میں تو علیدہ ہو جائے یہ بات تو بہت اچھی ہے ideal ہے یعنی آپ ایک رشتے کو مصیبت کی بنیاد پہ تو جوائن نہیں کرتے ہیں لیکن جو بہت سے چھوٹے چھوٹے conflicts کو دور کرنے کی صلاحیت یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گی یعنی مسئلوں کو حل کرنے کی طرف ہمیں جانا چاہیے ہم مسئلوں میں حل کرنے کی بجائے ان کے بگاڑ کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس میں ہمارے خاندان کے لوگ بھی دونوں طرف کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو اور لڑکوں کو سمجھانے کی بجائے ان کے اندر مزید شدت پسندی پیدا کرتے ہیں اور پھر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں طلاق کوئی اچھا فیل نہیں سمجھا جاتا ہم بہت سی لڑکیوں کو جانتے ہیں جو بہت چھوٹی عمروں میں طلاق لے لیتی ہیں بعد میں ان کی شادیاں نہیں ہو پا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ طلاق یافتہ لڑکی کو ہی سب سے زیادہ قصور وار قرار دیتے ہیں حالانکہ ایسا ہے نہیں قصور لڑکوں کا بھی ہوتا ہے لیکن ہم سارا ملبع لڑکیوں پر دالنے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو بنیادی انڈسٹینڈنگ ہے اور پرک کے ایک دوسرے کو بٹھا کے لڑکے لڑکی کو سمجھا کے جو بھی ان کے حالات و واقعات ہیں اس کے درمیان ایک انڈسٹینڈنگ بیلڈ کر کے جس طرح سے ریلیشنشپ کو لے کے چلنا چاہیے وہ اس کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے ہمارے ڈراموں میں ہماری فلموں میں ہماری گلمرائزیشن کی دنیا میں ہم نے رشتوں کو ایک آرٹیفیشل رشتے بنا دی ہے ہم نے ان کے اندر پروفیشنل ازم بہت زیادی ڈال دی ہے ہم نے ان کے اندر گلمرائزیشن بہت ڈال دی ہے ہم نے ان کے اندر مورل گراؤنڈز اور مورل ایتکس کے مقابلے میں ایک انڈویجیل ازم کی ایسی دور لگا دی ہے کہ جہاں دوسرے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یعنی آپ دیکھئے کہ ساس بہو نن جٹھانیاں سالیاں سالے سسر ان سب رشتوں کی اہمیت میاں بیوی کے درمیان اس طرح سے نہیں ہو پاری جو ہونی چاہیے تھی یعنی ہمارے ہاں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی یہ محس لڑکے اور لڑکی کے درمیان شادی نہیں ہے بلکہ یہ دو خاندانوں کا ملاب ہے یعنی دو فیملیاں آپس میں جڑتی ہیں اور ایک ساتھ اکٹھے رہنے کا اعادہ کرتے ہیں اب وہ جو ایک ساتھ اکٹھے رہنے کا اعادہ کرنا ہے اگر وہ بیچ میں سے مائنس ہو جائے تو پھر وہ دو لوگ ہیں انڈویجلز میاں بیوی کا شکل میں اور ان کو کئی محاذوں پر جو ہے نا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوتے ہیں آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں آپ بہت سی اسائشیں پوری کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کے پاس ایسا نہیں ہوتا اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا یہ بڑا آٹ ہوتا ہے اور میں صرف لڑکیوں پر بلیم نہیں کرتا دیکھئے لڑکی اور لڑکا دونوں ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں کسی کا شاید زیادہ قصور ہو کسی کا کم ہو لیکن دونوں برائے راست ذمہ دار ہوتے ہیں کیونکہ دونوں اپنے اپنے ذہن سے سوچنے کی بجائے مختلف لوگوں کے ذہنوں کی بنیاد پہ جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر فرسٹریشن کا عمل پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو لڑکیوں کی یا لڑکوں کی طلاق کی شرع میں اضافہ ہو رہا ہے اور خاص طور پر لڑکیوں کا کیونکہ ان کے لیے پھر آگے فیوچر کے کانٹیکس میں اپرچنٹیز کم ہوتی ہیں نشتہ جوڑنے کے معاملے میں اس میں ہمیں اپنے اندر ایک خاص طور پر جو میریج کانسلنگ ہے چاہے وہ فیملی انسٹیٹوشن لیول پہ ہو چاہے وہ آپ کے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنل لیول پہ ہو چاہے وہ آپ کے میڈیا کے ذریعے ہو یعنی ہر سطح پہ آپ کو بچے اور بچی کو شادی کی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے اور ان کو اس طرح سے ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ وہ ایک فیملی سسٹم کے ساتھ جڑیں فیملی انسٹیٹوشن کا حصہ تاکہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں اور اسی طریقے سے ایک دیکھئے دو مختلف لوگ ہیں ضروری طریقے کہ ان کی عادتیں ان کی سوچ ان کے اتوار ان کے طور طریقے ان کا ذہن ایک جیسا ہو یہ دو مختلف لوگ ہیں ان دو مختلف لوگوں کا جو اکھٹھا ہونا ہے اس میں جب تک آپ ایک دوسرے کے لیے سپیس پیدا نہیں کریں گے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے ایک دوسرے کے اندر درگزر کا مادہ نہیں پیدا کریں گے تو کیسے اس ریلیشنشپ کو لے کے چلیں گے لڑائیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں جھگڑے تو ہر جگہ ہوتی ہیں کانفیٹس تو ہر جگہ پیدا ہوتی ہیں نرازگیاں ہر جگہ پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کو ریزولو کرنا وہ آپ کا آرٹ ہوتا ہے اور یہ جو خاص طور پر ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں لڑکوں کی بات کرتے ہیں ان کی پروپر ایڈوکیشن آن دا میریج کانٹیکس یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اور ہمیں اس کی فیوچر امپلیکیشنز بھی دیکھنی چاہیے اور اس کی علیدگی کرتے وقت ہمیں ایموشن سے زیادہ جذباتیت سے زیادہ لوجک گراؤنڈز کے پر دیکھنا چاہیے کہ کل لڑکے پر یا لڑکی پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہم بہت زیادہ فیصلے جو ہیں وہ اقلی بنیادوں پر کرنے کی بجائے جذباتی رنگ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فوراں اس کے حق میں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں بس یہ معاملہ آج ہی ہم نے فتح کرنا ہے یہ لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں معاملہ کوئی فتح اور شکست کر نہیں ہے اگر یہ طلاق ہوتی ہے تو یہ کوئی اچھا فیل نہیں ہے اس میں کئی طرح کے پہلو پھر آپ بھی اس کے کسی نہ کسی شکل میں بڑوں ہونے کی ناتے والدین ہونے کے ناتے ذمہ دار ہوتے ہیں رشتہ دار ہونے کے ناتے ذمہ دار ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو لڑکیوں کی جو طلاق کی جو شرعہ میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کا ایک سیاسی اس کا ایک سماجی اس کا ایک معاشی اس کا ایک اخلاقی پرسپیکٹیو جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اور لڑکے اور لڑکیوں میں کم از کم اس بات کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی ایک اچھی شادی شدہ زندگی کو کامیابی سے آگے بڑا سکتے ہیں یعنی طلاق ایک نیچرل فنومنا ہے ہو سکتا ہے آپ کو پلینی پر جائے لیکن یہ آخری خد ہونی چاہیے یہ پہلی خد نہیں ہوتی پہلے معاملات کو ریزولو کرنا ان کو اس طریقے سے نمٹنا اس کو ڈیل کرنا اس کا کسی ریزولوشن پر لے کے جانا اس میں سے کوئی اچھائی کا پہلو پیدا کرنا یہ آپ کی کام ہے لیکن جب سب دروازے بند ہو جائیں تو پھر شاید وہی آپشن اختیار کرنا پڑے جو آج گیا جا رہا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ پہلے آپشن کے طور پر جب ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی پرسنٹیج ہے جو اس وقت طلاق کی شرح میں اضافے کا سب بن رہی ہے اور دونوں طرف کے لوگوں کو دونوں طرف کی فیملی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں بچوں کے اختلافات کو انہاں کا مسئلہ نہ بنائیں بچوں کے درمیان جو تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں فوری طور پر سینہ تان کے نہ کھڑے ہو جائیں بلکہ ان معاملات کو انڈسٹینڈ کریں اور ایک بات میں ہمیشہ سے کہتا ہوں دیکھئے اگر آپ بیٹی کے ماں باپ ہیں تو مان لیجئے کہ کہیں بیٹی کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور اگر آپ بیٹی کی بھی یہ بھی مان لیجئے کہ کہیں بیٹوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں سارے کے سارے فیصلے بڑھے اگر اپنے تھوپنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ایک کانفیٹ کا سبب بنتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس بحث کو ہم آنے والے پرگراموں میں بھی زیادہ موثر انداز میں آگے بڑھائیں گے کہ کامیاب زندگی جو ہے اس کو گزارنے کے لیے ہمیں کس قسم کی میتھڈالوجی اور کس قسم کی سٹیٹیجی جو ہے وہ درکار